شہید ملت رہنمائی قوم میروز کشمیر مولانا محمد فاروق کو کشمیر کی تاریخ میں اپنی گونگو صلاحیتوں سے ایک نمائع اور ممتاز مقام حاصل ہے نوجوانی میں میروزیت کا ذمہ دار پروقار دینی احدہ پایا تو اپنی اسلاف کی منن ملتی اسلام یا کشمیر کی برپور رہنمائی فرمائی وہ پراشوب ایام تھے حضرت مہاجر ملت مفسر قرآن مولانا محمد یوسف شاہ صحاب رحمت اللہ کی حجرت سے دینی سرگرمیوں میں ایک ٹھہراوس آ گیا تھا لوگ ششتر و حیران تھے کہ اس اہم فریضہ کو کیسے بحال کیا جائے کشمیری قوم نے اس نازک موڑ پر مولی محمد فاروق سے دینی سرگرمیوں کی باغڈور سنبھالنے کے لیے درخواست کی تو بیلوس جذبہ خدمت خلق و دین کے اکتظا پر قوم کی رہنمائی کا کام آپ نے ہاتھ میں لیا شہید ملت میروائیز مولی محمد فاروق یوت و زندگی کے صرف اٹھالیس بہارے ہی دیکھ پائے لیکن حیات مستار کے اس قلیل وقفہ میں اللہ تعالی نے اس رہنمائی سے مسلمانوں خاص طور پر کشمیری عوام کی مختلف جہات اور حیثیتوں سے جو بہنش بہادینی، مذہبی، علمی، دعوتی، تبلیغی، تعلیمی، مسلاحی، سماجی، تصنیفی اور سیاسی کاملی وہ فی الحقیقت کشمیر کی ملی اور سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین باب ہے میروائیز فاروق ستائیس زلحج، تیرہ سو ترہس سٹھ فجری مطابق چار دسمبر سال انیس سو چوالیس ایسوی میں میروائیز منزل سرنگر میں پیدا ہوئے اس وقت کشمیر کے چپے چپے سے آزادی یا موت کی صدائے گونج رہی تھی متقل انانیت کا جور جبر اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا وہ جدو جہد رنگلا رہی تھی جو کئی نہ کئی میروائیز منزل سے ہی شروع ہو گئی تھی برسگیر کے ظلمت قدمیں آزادی کے چراغ جل ملانے کے بیتاب ہو رہے تھے ایک نئی سہر تلو ہو رہی تھی شہید ملت کی پیداش کے چند سال بعد ہی آپ کے فوفا اور پیش رو میروائیز مہاجر ملت محمد یوسف شاہ رحمت اللہ کو پاکستان ہجرت کرنے پڑی تھی اور میروائیز خاندان کو وقت کے تندو تیز توفان کا سامنا کرنا پڑا تھا چنانچہ یہ وہی زمانہ تھا جب کشمیر میں ڈوگرہ راج کی خلاف مظلوم لوگوں نے اپنی صدایں احتجاج پلند کی ہوئی تھی میروائیز مولی محمد فاروق کو اپنے پیش رو اور اپنے فوفا میروائیز مولی محمد یوسف شاہ صاحب کی حجرت کے بعد ان کی جگہ جانشین مقرر کیا گیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں انہیں نائب میروائیز کا منصب ملا مفسر قرآن میروائیز علامہ مولی محمد یوسف شاہ صاحب کے راولپنڈی میں اندخال کے بعد مولی محمد فاروق کو بازاب تطور پر ریاست کے میروائیز منصب پر فائز کیا گیا اس کے بعد میروائیز موصوب نے بازاب تطور جامعہ مسجد سرنگر کے ممبر سے تبلیغ دین کا کام شروع کیا حالانکہ مقل دور میں تعمیر کی گئی سرنگر کی اس تاریخی جامعہ مسجد کے ممبر سے اس خاندان کے بزرگ ہمیشہ صدای لا الہ الا اللہ بلند کرتے رہے اس خاندان کے بزرگوں کی تبلیغ کا اثر اس قدر متاثر کن تھا کہ انہیں میروائیز کا لقب ملا اس عزی منصب پر اس خاندان کی جو بزرگ شخصیات یک کے بعد دیگر فائز ہوئے ہیں ان میں میروائیز مولی محمد صدیق صاحب میروائیز مولی عبدالسلام صاحب میروائیز رسول شاہ صاحب میروائیز مولی محمد یحییہ صاحب میروائیز مولی علاوہ رسول شاہ صاحب جو بانی نصرت الاسلام بھی ہے میروائیز مولی محمد اللہ صاحب میروائیز عطیق اللہ صاحب میروائیز مولی محمد یوشب صاحب جو مفسر قرآن بھی تھے میروائیز مولی محمد فاروق صاحب اور میروائیز مولی محمد عمر صاحب بھی قابل ذکر ہیں سلام علاوہ رسول شاہر یوسف بد امنی کری یوسف بد گریری کری ایسے چین نوی مخلوق ونہن نسبیہ ونقدس اللہ ایسے چین تقدیس چھ بیان کرن چین تصویر چھ بیان کرن ونکہ چیز پود کرن انسان سو انسان یوسف جنگ و جدل کرن لڑائی کرن فتن و فزاد کرن اکامہو اللہ تعالیٰ فرموان تنزل الملائکتو والروح فيها بیزن ربیه من كل عمر اے ملائکو از شو حکم نانتاروخ وشیو زمین از شکر دیو نزر یوسف مطلیب طوری وانیو یکری واساد سوچا شاد شاہد بزن کرن وشو سوچا فزاد کرن کدوم یاد چو کرن دیو آج شاب سمازن نزر یا تشبی قدر سمز ویسی اپراد جائی بچون یہ انسان کس بڑھ چو یادی مولا سمز بطرو آوے ونیو مولا میروزی آزل تمیدو اینی آلمو مالا آتا علم آم علیکو ایب بزان ایب بزان کزو انیو نتو ایتراز ایمی ایتراز اک جواب گو آس ایمی ایتراز اک جواب گو آس ویسی واس جامعہ مازی دیماز دیو نظر کت بڑھ چی مسلمان موسوم بچ لکی بڑھ نو جوان طالب علم طالبات بائی ایمان کت بڑھ چی ونکنس ومید وری سان اجزی سان احزاری سان کت بڑھ چک اشتی تار کت بڑھ چک دیل تیمو اور جزی کت بڑھ چکران کت بڑھ چک دبان میں آنی خدا آئی 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 سکر آفو آفو آئی انیس سو ترہ سٹھ کے آخر میں جب درگاہ حضرت بل سے موائی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کمشری کا دل آزار ثانیہ پیش آیا تو پورے کشمیر میں ازدراب کی ایک لہر دوڑ گئی اور پوری کشمیری قوم بلا لحاظ و مذہب ملت رنگ و نسل سڑکوں پر آگئے اور موائی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بازیہ بھی کی ایک لامثال تحریک چلائی اس وقت مولی محمد فاروق کی عمر انیس پرس کی تھی اور وہ اسی تحریک کے دوران ریاست کے سیاسی افق پر نمودار ہوئے یہی تحریک ایکشن کمیٹی کے قیام کا باعث بھی بنی چنانچہ میروائز مرہوم نے اس وقت کی تمام دینی سماجی اور سیاسی تنظیموں کے اور موائی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بازیہ بھی کے لیے ایک منظم تحریک چلائی چنانچہ اس کے بعد ہی میروائز مرہوم ریاست کی سیاسی سرگرمیوں اور تبدیلیوں کا ایک حصہ بنے عوامی ایکشن کمیٹی کے قیام کے بعد اس کمیٹی کے بنیادی محقف کی وضحات کی گئی جس کے تحت ریاست کے لوگوں کو حق خود ارادت دیے جانے تک جد و جہد جاری رکھنا ہے کیونی بھی اس کے لئے جڑا اور کشماری جواری ہے کہ ایسی بھی مقزیمیر ہے خوبصورتی اور مکزیمیر ہے جواری ہے جواری مجھویر ہے جواری ہے جواری ہے جواری ہے جواری ہے مجھویر ہے میر بائز نے خوریت اور حرف الحق کے نام سے اکبار اور رسالہ بھی اجرا کروایا جس میں وقتن پھاکن دیگر مزامین کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر اور عوام ایکشن کمیٹی کے موقف کے بارے میں وہ مواد شائع کرواتے رہے ریاست کے سیاسی اپک پر نمدار ہونے کے بعد ہی میر بائز مرہوم کو انیس سو پیسٹھ ایسوی میں گریپتار کر کے زینت زندہ بنایا گیا انیس سو پچھتھر میں کیا گئے اندرائی ایکارڈ کی میر بائز مولی محمد فاروق نے مخالفت کی اور اس ایکارڈ کے خلاف رائے عامہ منظم کرنے کے لیے سری نگر میں ایک جلوس کی قیادت پہ کی میر بائز نے مذکور ایکارڈ کو مسترک کرتے ہوئے حق خود ارادت کا نعرہ بلند کیا جوانیس غم زد من شدید مذہری جذبات مجروح سابقیت دیش ساری مسلمانن تیم دیموامی تیش دیمسی تنکر میں غیر پر قتبات تیم ہرایات دیش تاتہی واتناوین مچو یقین تیم رویت تاتہ حقیقت ونگو بیت احسار نی مسلمانن اندر چلا الہ کچھنے کا عزیج لڑے کچھنے کا مول لڑے کچھنے کا زیتی لڑے کچھنے وجاہتی چھلڑے ریاست چھلڑے سیادت چھلڑے قیادت چھلڑے دل کی اچھا حق کو بہتل چھلڑے میر بائیس مولی محمد فاروق نے تقریباً 38 برس تک تبلیگی دین کی خدمت انجام دے اور قمو بیش ہر جمعہ المبارک کو جامعہ مسجد سنگر کے ممبر سے واضح تغلیق و فریضہ انجام دیتا رہے اس دوران مرہوم نے متعدد اسلامی ممالک کا دورہ بھی کیا جن میں 1982 اسوی کا دورہ ایران تاریخی احمد کا حامل ہے بحثت خطیب میروائز نے ایک منفرد مقام حاصل کیا تھا اور وہ ایک منفرد انداز بیان کے مالک تھے مرہوم کو ایک پرجوش خطیب کے نام سے بھی محسوم کیا جاتا تھا ان کا واضح سننے کے لیے وادی کے اطراف و اقناف سے لوگ جامعہ مسجد سنگر پہنچ جاتے تھے جمعہ المعارک کے علاوہ شب قدر کی مقدس رات میں بھی لوگ مرہوم کا واضح سننے کے لیے جامعہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے میروائز مرہوم ایک مبالک اور سیاست داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مصنف بھی تھے میروائز مرہوم نے اسلام کا آفا کی پیغام، اسلام کی بنیادی تعلیمات، اسلام کا سندیش اور اسلام کے احسانات کے نام سے کتابیں تحریر کی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف کتابچے، رسائل اور جریدے بھی تصنیب کیے ہیں سیاسی سرگریو میں میروائز مولی محمد فاروق مرہوم کا نام اس وقت بھی سرح پہرست رہا جب 1983 عیسوی میں انہوں نے مرہوم شیخ محمد عبدالعہ کے فرزن ڈاکٹر فاروق عبدالعہ کے ساتھ اتحاد کیا اس واقعے کو ہم آج بھی ڈبل فاروق کے نام سے جانتے ہیں یہ کشمیر کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم تبدیلی تھی اس اتحاد سے کشمیر کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے وہ بحث اپنی جگہ البتہ قوم کشمیر کو دہائیو پرانی شیر بخرہ کی جنگ سے نجات ملی آج ہی کے دن سال 1990 عیسوی میں وادی کشمیر کے شیری زبا خطیب اور سیاسی قائد میروائز مولی محمد فاروق نے اپنی جان نیاحتی مظلومیت کے عالم میں معبود برحب کے حوالے کر دی ان کی شہادت جس مظلومیت سے ہوئی اس سے پوری قوم باخبر ہے مولانا نے اپنے ساتھ مزید ساٹھ سے زیادہ آدمی کو ساتھ لے کر خلد برین کی راہ اکتیا فرمائی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی طور مولانا کی شخصیت ایک بلند کامت شخصیت تھی برسگیر میں ہی نہیں بلکہ بین لوقہ مشتہ پر مولانا نے ایک نمائی مقام حاصل کر لیا تھا ہندوستان کی علمائی کرام مولانا کی تاریخ و توصیف میں ربط اللسان رہتے تھے یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ عوامی جذبات و احساسات کی قدردانی کرنے والے لیڈر بہت کم قیدہ ہوئے جہاں تک مولانا کی ذات کا تعلق تھا ان کی ذات لگی لپٹی کے بغیر اصول اور قائدے اور قانون کی ترجمہ تھی مولانا کی شہادت سے جہاں قوم کشمیر کو سیاسی ستہ پر زبرست نقصان ہوا وہی قوم کا دل اس بے باق ترجمان اور شریع ویاں معایز حسنہ کرنے والے انسان کی جدائی میں تڑپنے لگے کل نفسن ذائقت الموت کے پیش نظر مولانا نے جام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی یہ بات آیا کر دی کہ مرتے مرتے قوم ایسے بھی چند لوگوں کو ساتھ لے کر عالم کی موت کا حقیقی نظارہ پیش کیا یعنی جاتے جاتے بھی ایسی مثال پیش کی جو اوراک تاریخ میں سنہری لپسوں سے لکھی جائے گی مولانا کی شخصیت ایک اہم گیر شخصیت تھی کشمیری قوم کا قائد ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانانی ہند کی مظلومیت کا درد بھی مولانا کے سینے میں موجزن تھا یہی وجہ ہے کہ علمائی ہند مولانا کی جدائی پر روئے تھے بہرحال میرویزین کا بنیادی فریضہ قل اللہ قل الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اشاعت و تبلیغ دین رہا ہے اس خاندان کے مراسم روابط کچھ ایسے خاندانوں سے بھی رہے ہیں جنہوں نے کشمیر میں حضرت امیر کبیر رحمت اللہ کی روشن کی ہوئی شمک کی حفاظت کی ان میں وفائی خاندان، کاملی خاندان، سادات اندرابیہ اور سادات نقشمندیہ وغیرہ قابل ذکر ہے بہرکہ خاندان میرویزین نے نسل در نسل تبلیغ اور اشاعت دین کا مقدس فریضہ انجام دے کر تاریخ کے اوراق میں ایک مفید جگہ پائی اور اس خاندان کی اپنے تاریخ کشمیر کی مجموعی دینی سیاسی اور سماجی تاریخ کا ایک ناقابل تصنیق حصہ بن گئی ہے اور اس خاندان کی اپنے تاریخ کشمیر کی مجموعی دینی سیاسی اور سماجی تاریخ کا ایک ناقابل تنسیق حصہ بن گئی ہے اس طرح سے آج شہید میرویز مولانا محمد فاروق کو ان کی حرستہ کی خدمات کے لیے پوری قوم یاد کرتی ہیں اور ان کی بیلوس خدمات کے لیے پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہیں اور حق یہ بھی ہے کہ آنے والے نسلیں بھی اس خاندان کی دینی اور سیاسی خدمات کے لیے ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے